بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بائیس سبتمبر ہے اور دن ہے آج جمعیرات کا عمران خان صاحب کی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے اور آج ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس جو ہے اس میں فردہ جرمائد ہونا تھی آج سے کاروائی سٹارٹ ہو رہی ہے جسٹس آتر من اللہ جو ہے اس بینچ کی سماعت کریں گے اور یہ توہین عدالت کا جو کیس ہے ان کے اوپر جو جج تھی زیبہ چودری جنہوں نے شباز گل کا جو معاملہ تھا اس میں جو ریمانڈ دیا تھا جسمانی ریمانڈ اس وجہ سے عمران خان نے جو ریمارکس دیئے تھے ان کے خلاف کانونی کاروائی کا کہا تھا تو اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا جو نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ مافی مانگے لیکن انہوں نے جب مافی نہیں مانگی تو اس پہ کہا گیا کہ جی بائیس سبتمبر کو ہم توہین عدالت کی کاروائی کریں گے اس پر گرمی بہت ہے اور دھوپ آج بہت تیز ہے اسلامباد میں پسین ہیں آپ میرے شہرے پہ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ میرے پیچھے کی صورتیال ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر داخل ہوں گے اور اس وقت پولیس کے بڑی تعداد ہے جو اس گیٹ پہ موجود ہے باقی جو چاروں اطراف بنتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جو کشمیر حاویہ والی سائٹ پہ جو فرنٹ بنتا ہے اس سائٹ پہ بھی رینجرز موجود ہے اسلامباد پولیس موجود ہے ایف سی جو ہے بینا خالی وہ بھی گئی نظر آئی تھی اور تھوڑے بہت کارکنان بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ظاہر ہیں لیکن ان کو آگے عدالت کی حدود جو ہے وہاں پہ تو ان کو نہیں ہونے دیا جائے گا یہ کوئی پولیس آفیسر یہاں پہ اس وقت پہنچیں یہ میرے پیچھے یہ سڑک ہے اس طرف سے عمران خان صاحب کی آمد متوقع ہے کہ وہ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ سے تشریف لائیں گے اور عدالت جو ہے یہ سامنے یہ گیٹ ہے عدالت کے اسلامباد آئی کورٹ کئی ہے والا تو بہت ساری گیٹ ہیں تو یہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر داخل ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سامات ہوگی پانچ رکنی بینٹ جو ہے وہ اس پہ سامات کرے گا عمران خان صاحب پہ آج فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی سٹارٹ ہوگی فرد جرم کی کاروائی میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے کیا ریمارکس آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے سامات ہونے کے بعد جو ہے وہ بتا لگے گا ابھی دو بجے ہیں اور ڈھائی بجے کک آگیا ہے کہ ڈھائی بجے سماات ہونی ہے اور عمران خان صاحب ڈھائی بجے شاید پہنچیں ممکنن لیٹ بھی ہو جائیں تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے یہ خاردار تارے لگا کر سڑکیں جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں یہ پیچھے بھی خاردار تارے اس طرف بھی لگی ہوئی ہیں اور اس طرف بھی خاردار تارے یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور یہی سڑک سیدھی آگے جاتی ہے تو مزید آگے کئی جگہ پہ خاردار تارے ہیں اور اسی طرح یہ جو میرے سامنے سڑک یعنی اس طرف جو سڑک ہے ادھر بھی یہی صورتحال ہے اور جو فرنٹ سائیڈ بنتی ہے اس سائیڈ پہ بھی بہت ساری سڑکیں بلوک کی گئی ہیں رینجرز جو ہے وہاں پہ تائنات ہے تاکہ وہاں سے جو کارکنان ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ آگے نہ جا سکے اور عدالت کے اندر جو ریپورٹرز جا سکتے ہیں کوریج کے لیے ان کی لسٹیں جو ہیں وہ پولیس والوں کو فرام کی گئی ہیں وہ یقینا جو اسلامباد ہائی کورٹ کی جو پریس اسویسیئیشن کے پریزیڈنٹ ہیں یا جو باڈی ہے اس کی طرف سے دی گئی ہوں گی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اندر آ سکتے ہیں سماعت کے لیے اور کون سے لوگ اندر نہیں جا سکتے باکی یہ باہر کے مناظر ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے کیا معاملہ ہوتا ہے امران خان صاحب کی گریفتاری کے حوالے سے ٹویٹر پہ خبریں چل رہی تھیں فیس بک پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو مطلب ان کے چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا تھا کہ امران خان صاحب کو گریفتار کیا جا سکتا ہے جس طرح مائنس ون کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے گریفتاری ہو سکتی ہے لیکن خان صاحب تو بہت دفعہ کیا چکے ہیں کہ جی مجھے گریفتاری سے کوئی ڈر نہیں میں نے سمان پیک کیا گیا مزید خطب نہیں ہوتا ہوں گا تو کیوٹر پہ ایک کمپین چل رہی تھی کہ یہاں پہ پہنچیں پر ایکن صاحب کہ کارکونان ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تو آج سکتے ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور تاکہ اسے ایک جو امیج جاتا ہے کہ امران خان اکیلا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کارکونان ہیں ظاہر ہے ان کے جلسے تو بہت بڑے ہوتے ہیں تو اب کارکونان جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ اس سائیڈ پہ سڑک آتی ہے یہ پیچھے ملے اس سائیڈ پہ اس طرف ممکن تھا کہ وہ آ سکتے کیونکہ وہ مین سڑک جو کھلی ہوئی ہے اس کے بعد آگے بلوک ہے لیکن وہ باہر جس طرح لاس ٹائم ہوا تھا وہ دشتگردی کے عدالت اس کے باہر سڑک جو تھی وہاں پہ کارکونان موجود تھے باقی یہ سامنے اس طرف پیچھے رشت لگ رہا ہے شاید ممکن ہے اس طرف بھی کارکونان پہنچے ہیں کیونکہ عدالت کے قریب تو وہ نہیں آ سکتے تو یہ میرے پیچھے وہ دور اگر شاید آپ کو سوڑا سا نظر آسکے تو وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ مزید شاید یہ کوئی سیکیورٹی آ رہی ہے یا کوئی افیسرز ہوں گے ان کے ساتھ یہ کوئی پروٹوکول ہے ممکن ہے یہ کوئی جج صاحب ہو تو اس وقت یہ بھی یہاں کے تشریف لیا چکے ہیں اس وقت دو بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور کافی گہمہ گہمی ہے اس وقت میڈیا کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے پولیس کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے یہ وہ سارے مناظر ہیں جو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے بکھا رہا ہوں یہ یہاں کے اور پھر میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا آگے جا کے بھی آپ کو دکھا سکوں یہ پیچھے میرے اس وقت دیکھیں یہاں پہ کتنے یہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو صاحبیوں کی موجود ہے اور یہ یقینا یہ گرٹ کل ہے یہ آپ اندر دیکھیں اندر رینجرز بھی موجود ہے اور ایک ایف سی کے ہلکار بھی اندر موجود ہیں یہاں پہ کافی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ یہ حاکم کی ایک بڑی تعداد ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہے یہاں سے خان صاحب نے گزرنا ہے اس لئے یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مائکس رکھے گئے ہیں اور فیصل جاوید یہاں پہ پہنچے تھے ٹھوٹر پہلے موڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے ظاہرہ ان کا سیاسی نیریٹیو ہے وہ یہاں پہ گتا رہے تھے اور یہ اس لئے یہ گیٹ گہرا گیا ہے کیونکہ یہاں سے خان صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اندر جاتے ہوئے یہاں پہ گفتگو کریں یہ اب تک کی صورتحال ہے وہ پیچھے دیکھیں انجس کی گاڑی اور انجس کی جوان وہ گرے پیچھے کڑا گیا ہے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں چار اطراف میں اس وقت یہ صورتحال ہے تو اب تک کی یہ اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا معلومات ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ تک یہ لیتنا ہی اپنے بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ